دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک نیا ٹوپیک جو کہ روبر فروسٹ کی پوئیم ہے جس کا نام ہے Nothing Gold Can't Stay دوستو یہ پوئیم ہے جو کہ یہ ہماری جو زندگی کی سخت حقیقت ہے اس کی اکاسی کرتا ہے دوستو اس کا ایک گہرا مطلب ہے جو کہ یہ ہے کہ ہم اشاہر چیز کے اوپر ایک دفعہ خوبصورتی آتی ہیں اور خوبصورتی آنے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ مر جائی جاتی ہے جیسے کہ ایک انسان ہے اس کی اوپر جوانی آتی ہے اس کے اوپر خوبصورتی آتی ہے مگر پھر آخر کار آخر کار وہ اس نے بوڑا بھی ہونا ہے تو انسان جتنا بھی خوبصورت ہوتا ہے اس کے اوپر بڑھا پا جاتا ہے وہ بوڑا ہو جاتا ہے اور لیج میں چلا جاتا ہے تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک جیسی نہیں رہتی nothing gold can stay کہ جو سنہری رنگ ہے وہ ہمیشہ سے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا تو دوستو آؤ بغیر ٹیم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں اپنے پوئم کے مطالعے کے طرف nature's first green is gold کہ فطرت کا پہلا سبز رنگ سنہری ہے ہر hardest hue to hold تو دوستو یہ جو لائن ہے اس کا ایک بہت گہرا بینک ہے جو کہ اوپر والی لائن کی جو کہ اکاسی کرتا ہے ہر hardest hue to hold یعنی کہ کسی بھی چیز کا کو اپنا وجود قائم رکھنا ناممکن ہوتا ہے جیسے کہ ہر hardest hue to hold سنہری رنگت کا قائم رہنا مشکل ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سنہری رنگ ہے قدرت کا گولڈ رنگ ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ خوبصورتی ہے اگر ایک بچے پر خوبصورتی ہے تو وہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا ایک جو گلاب کا پھول ہوتا ہے وہ کھیلتا ہے مگر وہ ہمیشہ سے کھیلہ ہوا نہیں رہ سکتا تو اسی طرح سے اگر ہماری زندگی میں خوشی آتی ہے تو وہ خوشی ہمیشہ سے قائم نہیں رہ سکتی تو اس سے آگے ہے ہر alley leaves flower تو اس کا رنگ پہلا پتہ ہی بھول کھلنے کی مدد کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ٹھیک کیا کہ ہماری زندگی میں اگر ایک بچہ ہے تو اس سے وہ بڑا ہوتا ہے اس سے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کی مدد ایک انسان سے آگے نسل بڑھتی ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کا سہارا ہیں تو جیسے کہ ایک درخت ہے اسی اگر ہم کوئی چیز اس کا بیج بیجیں گے ٹھیک ہے وہ وجود میں آئے گا بٹ اونلی سو اینھ ہور مگر ایسہ کچھ لمحات کیلئے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ اونلی سو لیکن صرف ایسا انھ ہور کچھ لمحات کیلئے ہوتا ہے پھر پتہ پیدا کرتا ہے تو لیف پتے کو ٹھیک ہے ایک جو پتہ ہے پھول وہ دوسرے پھول پھول کرتا ہے ایک شاک دوسری شاک پیدا کرتی ہے تو اسی طرح سے جنت میں دکھ نے جنم لیا تو اسی طرح سے جو صبح کا دن ہوتا ہے صبح کا جو اجالہ ہوتا ہے وہ پورے دن کی طرف بڑھتا ہے کہ سب سے پہلے جو تھوڑی سی روشنی نمودار ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا دن جو ہے وجود میں آ جاتا ہے تو اپنا رنگ جو ہے وہ جو سنہری رنگ ہے وہ ہمیشہ سے قائم نہیں رہتا تو دوستو یہ تھی ہماری پوائنٹ جو کہ روبرٹ فروس کی جانب سے لکھی گئی ہے یہ ایک بہت ہی عالی قسم کی پوائنٹ ہے جس میں ہماری زندگی کے مطلق بہت سی ایک سخت حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ اچھی لگی ہوگی